ایک بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے کہ عیمہ حضرات کی تنخواہیں بڑی ناقی سے اچھی بات ہے یہ خیال پیدا ہوا کم سے کم امت کے دلوں لیکن میں سمجھت ہوں کہ ان کی تنخواہ بلکل ٹھیک ہے یہ آٹھ دس ازار لے رہے ہیں بس کافی ہے تو نہیں کافی ہے اب آپ کی یہ بات بڑی بری لگ رہی ہوگی اور اگر آپ کو بری لگے گی تو پھر میں کہوں گا کہ ان کی تنخواہ آٹھ ہی ٹھیک ہے چھے ساتھ ہی ٹھیک ہے کیوں کہ تنخواہیں آپ جتنی زیادہ کریں گے خبا سے بھی اتنی پھیل لے گی وہ پھیل لے گی بڑی کڑوی بات ہے لیکن آپ سب رو تحمل سے تھوڑا سا اس پر توجہ دیں کہ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلی بات ہے کہ میں اہمہ حضرات کے مخالف نہیں ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور مزید یہ کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے میں یہاں مرادنگر میں ہوں اور تقریباً یہاں پچپن مسجدیں ہیں اور میں نے تمام اہمہ حضرات کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں تین سوال لکھا ہے کہ مقتدی حضرات کی نماز سنت کے مطابق کیسے ادا ہو دوسرا سوال تھا مقتدی حضرات کو اپنے سے وابستہ رکھنے کے لیے کونسی عملی شکل اختیار کی جائے اور ایک سوال ہم نے اس میں درمیان میں رکھا تھا کہ نکاح خانے میں کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ تین سوال تھے ہم نے یہ تینوں سوال ایک کاغذ پہ لکھے اور ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ میں ہمارے مولانا ہے مولانا سالیم ان کے ہاتھ بھیجیں تو آپ یقین جاننا کہ تہرہ امام ہمارے پاس مارے اور ان تہرہ اماموں میں گیارہ امام مخالفت کر رہے تھے اور انہیں ہم نہیں کہتے کیونکہ مسجد میں ہونا چاہیے بہنکہ ٹھول میں نہیں ہونا چاہیے آپ اس میں جھگرنے کیلئے تھے کیوں جی ہم نہیں کہتے وہ کہتے ہاں جی ہم بھی کہتے ہم بولے بھی ٹھر یہ جنگ فتح کرنے کا میدان نہیں ہے ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم آپ پہ کچھ تھوپ رہے ہیں اس کام کو کرو ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں آپ کا جو لائے عمل ہے جو آپ کا چارٹ ہے ہم اس پیٹرن پہ کام کرنے کیلئے تیار ہیں تب وہ اللہ اللہ کر کے یہ مسئلہ ختم ہوا تو دو امام بچارے آئے جو انہوں نے ہماری معافقات میں کہا کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ خود مضبوط ہیں اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ حقینا سمجھ مائے کی بات اور سمجھانا کیا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا ہے بس ہم مسجد میں نکاح پڑھائیں گے لیکن اللہ کے لئے اپنی شان شوقت اپنی نام و نمود کے ریاکاری کے لئے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقتدی مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی نکاح جو ہوگا وہ مسجد میں ہوگا اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں کہ جن بیہ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں اور انار بٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں اگر ایک مرتبہ آپ اس سے انکار کریں گے ہم ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے تو ممکن ہے مقتدیوں کی سمجھ ماہ سکتی ہے کیونکہ قلوبوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن آپ نے تو سمجھ لیا اس امام کا کیا کریں گے جو مقتدی دوسرے جگہ کے امام کو بلا کے لئے نکاح پڑھوا دیتا ہے وہ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ انہوں نے نکاح کیوں نہیں پڑھائے ہمارے یہاں الحمدللہ میں مجید تقوید الایمان راولی روڈ قصبہ مرادنگر میں ہوں اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہر برادر کا آدمی مجید میں نکاح پڑھواتا ہم نے اپنے آپ کو بگھلا کہ ہم بھئی نکاح مجید میں پڑھائیں گے ہمارے سارے مقتدی اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے یعنی پورا علاقہ اس بات سے اتفاق رکھتا ہے یہ نہیں بھئی جو عزت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نکاح مجید میں ہوگا نکاح مجید میں ہوتا ہماری برابر میں مجید کے برابر میں مکان ہے ان کی بچی کا نکاح ہو آپ یقین جانو انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھا کے میں نکاح پڑھا دو ہمارے گھر آگے بینکر ڈھول گی تو بات الگ ہے وہ کہہ نہیں سیدھا مجید میں نہیں بھئی ہمارے ہم نکاح جو ہوتا مجید میں ہوتا تو یہ کیوں ہوا ہم نے اپنا آپ کو بدلا اللہ نے ان کو بدل گیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے محلے میں ہم نے ایک دو نکاح ایسے ہوا ہم نے نہیں پڑھا ہے منع کر دیا ہمیں تو دوسری محلے کے مجید کے امام صاحب آئے اور نکاح پڑھا ہے اور پانسو روپے لے کے چلے اس پانسو روپے نے ہزار روپے نے آپ کی منٹی خراب کر رکھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حق بات کہنا جہاد کے معلوم ہیں بڑا جہاد تو کیا لڑ سکتے ہو یہ چھوڑی جہاد پر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اللہ چار چاندہ گا ہے کیا اس امام کا حق نہیں بنتا کہ وہ ہم سے معلوم کرے کہ تم نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا دعوت کھانے کے لیے ہماری پڑوس میں تم آ رہے ہو اور صاحب خانے سے پوچھ رو حضرت کی دعوت نہیں کری بھئی تمہیں حضرت سے کیا لینے دینا تم خود کھاؤ اب جاؤ تمہیں اگر یہی توفیق تھی تم مجھ سے معلوم کرتے رہے تم نے اس کے ہمیں کھانے کیوں نہیں کھایا تو تھوڑا سوچ بدلو پھر اب میں نے آپ سے کہا کہ تنخہ اتنی ہی کافی ہیں آپ کو بڑا برا لگ رہا ہوگا تنخہ اس لیے کافی ہیں کہ جو امام آتا ہے وہ امام حافظ ہوتا یا مولوی ہوتا یا قاری ہو یا عالم ہو ہوتا تو اسی قبیلے سے ہے دوسرا عالمی تو نہیں آتا اگر کوئی امام دس ہزار کی تنخہ والا اپنے منتظمہ کمیٹی سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میری دو ہزار اور پڑھاؤ میرے خرچے یہ اقراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اسی امام کا ملنے والا اسی کی کمر کے پیچھے سے کھڑا ہو کے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا اس کو دس وعدے کو بھگاؤ میں آٹھ میں خدا آنے والا ہوں تنخہیں کیسے بڑھیں گے تنخہیں کیسے بڑھیں گی ایسے تنخہ بڑھتی ہیں کسی مسجد میں سے اگر پندرہ ہزار روپے کی امام کرنے والا امام گیا ہے اسی مسجد میں اسی کوالیٹی کا امام دس ہزار میں آ گیا بتائیے تنخہ بڑھیں گی آپ میں اتفاق نہیں ہے اگر آپ اتفاق کر لیں اللہ کی قسم آپ کی بستیوں میں اتفاق ہو جائے گا آپ کے قسمے میں اتفاق ہو جائے گا آپ کے زلے میں اتفاق ہو جائے گا اور ایک اور کڑوی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک جگہ پڑا حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو یہ آتے یہ اس طرح کے جو معاملے بنتے ہیں عذاب آتے ہیں یہ فضائیں خراب ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ بڑا حاج جو ہوتا ہے وہ انہی علمات ہوتا ہے جو غیر تربیتی آفتہ ائمہ حضرات ہوتے ہیں ائمہ حضرات کا انہوں نے نام لیا یہ کڑوی باتیں ہیں آپ بعد میں پھر ہماری برائی بھلائی میں لگ جاتے ہو برائی بھلائی میں لگنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا آپ کو تلاش کرو اپنا آپ کو اپنا آپ میں تلاش کرو اچھائی تلاش کرنی ہے تو دوسرے میں تلاش کرو اور برائی تلاش کرنی ہے تو اپنے میں تلاش کرو مل جائے گی انشاءاللہ اللہ گواہ ہے میں آپ کی تنخواہ سے انگار نہیں کرتا آپ کی تنخواہ کے خلاف نہیں ہوں لیکن ان کا کیا کریں گے کہ آپ درخواست کر رہے ہیں میرے دو ہزار بڑھا ہو آپ ہی کا ملنے والا جو ہم نوالا ہم پیالا آپ کے ساتھ رہنے والا وہی آپ کی کمر کے پیچھے سے اشارہ کرتا ہے کہ انہیں ہٹا ہو آٹھ میں میں خود آنے والا ہوں تو کہیں کہ آپ کی دو ہزار روپہ بڑھائیں گے جب وہ دس کی جگہ جانے والا جو پہلی آٹھ روپہ میں آ رہا ہے تو تمہیں بارت کیوں دیں گے اس لیے آپ خود سوچیں مزید مساجد کے اندر موزن نہیں ہے مساجد کے اندر جو ہے مساجد کی خدمت کرنے والا نہیں ہے جبکہ مساجد کے اندر تین آدموں کا ہونا ضروری ہے ایک امام ایک موزن اور کم سے کم دو آدمی وہوں جو مسجد کی صاف صفائی پہ دینات ہو ہم نے موزن کا ترجمہ غلط کر رکھا ہے عربی میں صرف اور صرف موزن کا ترجمہ ہے ازان دینے والا ازان پڑھنے والا اللہ کا منادی جو باعواز بلد اللہ کا نام ادا کرتا ہے یہ ہے اصل لیکن ہم نے اس کا ترجمہ غلط کر لیا مسجد کی صاف صفائی کرنے والا موزن بیت الخلہ کی صاف صفائی کرنے والا موزن پیشاب گھر کی صاف صفائی کرنے والا موزن سار امسار جتنا بھی کچھ ہے سب موزن کے ذمبے رکھ دیا صاف صفائی کرنے والا ہمارے ہاں کوئی ہوتے نہیں کیونکہ موزن ہے لیکن ان موزنوں کو بھی عیمہ حضرات نے کاٹ دیا میرے سامنے کئی مثالیں اس طرح کی اگر کہیں موزن کے رکھنے کی بات آئی تو امام صاحب نے خود علیت کی میں اس کہا کہ موزن کی کیا ضرورت ہے بھئی بچے پڑھنا آتے ہیں صاف صفائی تو میں ہی کروا دیا کروں گا اور ازان کا معاملہ ہے فلانے اببا جی آجاتے ہیں فلانے چچا آجاتے ہیں ازان کے ٹیم پر وہ پڑھ دیں ہیں نہیں تو میں ہوں ہی یہاں پہ موزن کو ایک پڑھائیں اور پانچ سات ہزار روپے کا خرچہ بڑھائیں تھوڑا سکھ کوشش کر لو اگر دو ایک ہزار میری بڑھ جائے سراستہ تو سارا تم نے دکھا دیا اب تمہارے دو ہزار بڑھ رہے ہیں راستہ تو تم نہیں دکھایا اب دو ہزار کو بھون جاؤ تمہارے دو ہزار بڑھ رہے ہیں اب تو یہ کام بھی تمہیں کرنا پڑے گا اس لئے میرے بھائی تم اپنے بیروپ اپنا آپ کو لاری مارتے ہو تم نے اپنی پوزیشن اپنا آپ عوام کی نظر میں گھٹا رکھی ہے اس لئے اپنا آپ کو تلاش کرو اپنا آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو دو رکعات پڑھ کے اللہ سے مانگو اللہ کے سامنے سربا سجود ہو جاؤ اللہ آپ نے مجھے اپنے دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھر میں قبول کیا ہے اللہ میری عزت بھی فرما میری حفاظت بھی فرما اور مجھ سے خوب دین کا کام لے اس سے بات بنتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کو پھیرنے والے قلوبوں کو نرم کرنے والے ہیں مزاجوں کو بدلنے والے ہیں اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے آپ چاہے کتنی لولو پوچھو کر لو یہ کچھ نہیں آنے والے کچھ نہیں ساتھ دینے والے کوئی کام آنے والے نہیں ہے بس اللہ کے گھر میں ہو تو اللہ کے ہو جو اللہ پہ چھوڑ دو سب کچھ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ کے گھر میں ہو اللہ خود دیکھ رہے ہیں میرے آدمی کی میرے امام کی میرے دوست کی کتنی تنقائر کتنا خرچہ ہے سب پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہیں